اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام شکیل آپ کو اپنے چینل پر ویلکم بیک کرتا ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے آپ جانتے ہیں میں نے جو ہے ایک حرکت کی مساوات جو پہلے انگلیس میڈیوم کے لیے ریجسٹر پر بنائے تھے وہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے تو آپ دوبارہ سے یہاں پر سمجھ سکتے ہیں اب میں اردو میڈیوم میں بتاؤں گا لیکن میتھے ٹونوں کا سیم ہے ورڈز جو ہوں گے اردو میں لکھے ہوں گے اور آپ کے پاس جو ڈرائیو ہوگا وہ سیم ہوگا جو حرکت کی دوسری مساوات ہیں ہم نے ثابت کرنی ہے تو اگر آپ حرکت کی تیسری مساوات بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل آئیکن کو کلک کریں گے اسی طرح سے میں نومیریکل بھی آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ ویڈیوز بناوں گا تو اگر سٹوڈنٹ ہیں یا آپ کے ریچتار جو ہیں سٹوڈنٹ ہیں تو ان کے ساتھ ہمارے چینل کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور ایسے ویڈیوز سے اپنے لیکچرز جو ہیں کمپلیٹ کر سکیں تو آج ہم کرنے جا رہے ہیں حرکت کی دوسری مساوات یا موشن کی دوسری مساوات آپ کو پتہ ہے کل تین مساوات ہیں تو ان میں سے ہم حرکت کی دوسری مساوات آج کریں گے حرکت کی دوسری مساوات جو کہ کیا ہوتی ہے آپ کے پاس ایس سے برابر ہوگا آپ کے پاس بی آئی ٹی جمع ایک بٹا دو اے ٹی کا مربع اردو میڈیوم میں میں قرار ہوں کیونکہ بچوں نے کہا تھا وہ انگلیش میڈیوم میں ہے آپ اردو میڈیوم کے لئے ہمارے لئے بنائیں تو اس لئے میں اردو میڈیوم میں کر رہا ہوں اس کے لئے آپ کے پاس ایک ہوتا ہے گرافکل میتھڈ آپ نے گراف بنا کر اس کی مدد سے اس ایکوئیون کو یا مساوات کو اپنے ڈرائیو کرنا ہے گراف کیسے بنائیں گے ہم گراف بنانے کیلئے تھوڑی سی سی سیٹنگ کرنی پڑتی ہے سیٹنگ کیا ہوتی ہے آپ کے پاس فرض کریں وہ سیم ہے آپ کے پاس حرکت کی پہلی مساوات دوسری تیسی سب کے لئے سیم رکھیں گے ایک کار جس کی ابتدائی بلاستی وی آئی ہے وی آئی سے جو ابتدائی بلاستی وی آئی کے ساتھ حرکت کر رہی ہے ایک کار جو ابتدائی بلاستی وی آئی کے ساتھ حرکت کر رہی ہے یہ وقت تی کزرنے کے بعد فاصلہ ایس تیہ کرتا ہے اور اس کی آخری بلاستی وی ایف ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ آپ کے پاس سیٹنگ ہے آپ بتا رہے ہیں کہ ایک کار جا رہی ہے جس کی ابتدائی بلاستی وی آئی ہے وہ حرکت کر رہی ہے اور کچھ وقت تی گزرنے کے بعد وہ ایس تیہ کرتا ہے اور اس کی آخری بلاستی جو ہے وی ایف ہو جاتی ہے اس کو اگر ہم گراف پر شوک کریں آپ گراف کسی چیز کے درمیان بنیں گے گراف آپ بنیں گے ویلاستی ٹائم کے درمیان ویلاستی کو ہم ورٹیکلی شوک کرتے ہیں اور یہ جو لیٹی ہوئی لائن ہے افکی لائن ہے اس کو ہم ٹائم کے لیے شوک کریں گے یہ لائن جو ہے ٹائم کو شوک کرے گا یہ جو ہے اور یہ آپ کے پاس ویلاستی کو شوک کرے گا اس کے اوپر اگر ہم سیٹنگ بنائیں تو جہاں سے یہ دونے قطع کرتے ہیں وہ اوریجن ہوتا ہے او کہتے ہیں اس کو اگر آپ ابتدائی ویلاسٹی وی آئی اس پوائنٹ کے اوپر شو کریں تھوڑی ویلاسٹی وی آئی ہے وہاں سے شو کریں اور تجھ فاصلہ دائے کرنے کے بعد وقت تھی کے بعد اس کی آخری ویلاسٹی وی ایف ہو جاتی ہے اس کو اگر ہم یوں شو کریں تو یہ جو پوائنٹ ہوگا آپ کے پاس اس لائن کے اوپر وی ایف ہو جائے گا تو یہ پوائنٹ وی ایف ہوگا اگر ہم اس کو عمود نیچے گرائیں اس لائن کے اوپر تو یہ آپ کے پاس ٹائم کو شو کرے گا ان دو پوائنٹ کے درمیان یعنی ابتدائی ویلاسٹی وی آئی کے بعد آخری ویلاسٹی وی ایف ہو جاتی ہے جو کہ ٹائم ٹی گزرنے کے بعد ہوگا اب ہم وی آئی کو اگر اس لائن کے اوپر شو کرنا چاہیں تو اس کو ملا دیں گے یہاں سے یہ آپ کے پاس تمام گراب بن جائے گا اب ان پوائنٹس کو ہم نے نام دینا ہے جیسے ہم نے حرکت کی پہلی مسابات میں کیا تھا ان پوائنٹس کو ایک نام دیں گے نام کس طرح سے دیں گے آپ یہ او ہیں تو اس پوائنٹ کو اے کا نام دیں یہ بی یہ سی اور یہ ہو جائے گا ڈی پوائنٹ ٹھیک ہے تو آپ آپ دیکھیں تو آپ کو پچھلی بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ ڈھلوان جو ہوتی ہے یہ ایکسلریشن کو شو کرتا ہے اس کی جو ڈھلوان ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اے بی سی یہ جو پوائنٹس ہیں آپ کے پاس تین کونوالی بند شکل ہے جس کو ہم مسلس کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور یہ ہے او اے سی ڈی یہ ایک مستطیل کو شو کرتا ہے مستطیل میں کیا ہوتا ہے کہ دو زاویہ جو ہوتے ہیں ہر زاویہ نائنٹی ڈگری کا ہوتا ہے اگر آپ یہاں پر زاویہ بنائیں تو نوے ڈگری کا بنے گا تو یہ آپ کو مستطیل کو شو کرتا ہے یہ مستطیل کو شو کرتا ہے اب ان مستطیل اور مستطیل کی مدد سے ہم کیا کریں گے اس کی حرکت کی دوسری مساوات کو ثابت کریں گے پہلے آپ نے مستطیل کو سمجھنا تھا تو اس کے لئے کیا ہوگا آپ نے کل تیہ کردہ فاصلہ لینا ہے کل تیہ کردہ فاصلہ کیا ہوگا زیرو اے بی سی ڈی اس تمام سے آپ نے کل فاصلہ کرنا ہے کل تیہ کردہ فاصلہ وہ برابر ہو جاتا ہے آپ کے پاس گرافیکل میتھڈ بھی وہ کیسے برابر ہوگا وہ برابر ہوگا آپ کے پاس مستطیل کا ایریا جمع مسلس کا ایریا یہ جو ایریا ہوگا یہ آپ کے پاس کل تیہ کردہ فاصلہ کو شو کرے گا جو کہ ایس ہوتا ہے اب مستطیل کون سی ہے آپ کے پاس مستطیل ہے آپ کے پاس O, A, C, D مستدیر ہو جائے گا O, A, C, D مستدیر O, A, C, D کا ایریا جمع جمع کیا کریں گے اس کا ایریا A, B, C مسلس کا ایریا مسلس A, B, C کا ایریا ٹھیک ہے دوستو تو یہ آپ کے پاس ہے ایک مساوات اس کو ہم علیدہ علیدہ سال کریں گے مساوات نمبر ایک کا نام دیتا ہوں میں اگر ہم مستدیر O, A, C, D کا ایریا نکالنا چاہیں ہم کیا کریں گے مستدیر O, A, C, D کا ایریا آپ کو پتہ ہے مستدیر ہے O, A, C, D اگر میں علیدہ بنانا چاہوں آپ بتا سکتے ہیں تو علیدہ بنا کر بھی کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس اگر مستدیر ہو O, A, C, D تو آپ کیا کام کرتے ہیں مستدیر میں ہوتا ہے لمبائی ضرب چڑائی تو مستدیر کا ایریا ہوگا لمبائی ضرب چڑائی اب اس میں آپ کے پاس لمبائی ہے O, D ملٹیپلائی O, A ٹھیک ہے دوستو تو مستدیر کا ایریا ہم کیا کرتے ہیں لمبائی ضرب چڑائی لمبائی آپ کے پاس O, D ہے O, D آپ کو پتا ہے کس کے برابر ہوتا ہے T کے O, D T کو شو کرتا ہے اور O, A یہاں سے یہاں تک آپ کے پاس لائن کس چیز کو سور کر رہی ہے V, I کو تو یہ ہو جائے گا V, I کے برابر آپ کے پاس مستدیر کا کیا آ جائے گا آپ اس کو اکھٹا لکھیں تو V, I, T ہو جائے گا اگر آپ ضرب دے کر لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں مستدیر کا ایریا آ گیا اب ہے مسلس کا ایریا مسلس A, B, C, D A, B, C کا ایریا ٹھیک ہے دوستو تو یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے لکھا تھا آپ نے نہیں بنانا یہ چیز تو اگر آپ مسلس دیکھیں مسلس کیا ہے A, B, C تو مسلس کو اگر ہم یوں دیکھیں آپ کے پاس یہ جو ہے ڈھلوان ہے اور مسلس کا ایریا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے ایک بٹا قائدہ جو لیٹی ہوئی لائن ہوتی ہے آپ کے پاس اف کی لائن ہوتی ہے قائدہ ضرب آپ کے پاس ہوگا عمود قائدے میں کیا ہے آپ کے پاس A, C ضرب عمود کیا ہے آپ کے پاس B, C تو آپ کے پاس مسلس کا ایریا کیا ہو جائے گا A, C ضرب B, C اگر آپ اردو میں لکھنا بھی چاہے تو لکھ سکتے ہیں قائدہ ضرب آپ کے پاس عمود ہے ایک بٹا دو ہو جائے گا اب یہاں پر سمجھنے والی چیز ہے آپ کے پاس آپ دیکھیں A, C جو ہے یہاں پر گراف کے اندر A, C برابر ہے آپ کے پاس یہ لائن اس لائن کے برابر ہے دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں اور یہ لائن شو کرتا ہے آپ کے پاس ٹائم T کو تو ہم A, C کی جگہ کیا لکھ سکتے ہیں ٹائم T ٹھیک ہے اور ابھی ہم نے قائدہ ہے جبکہ A برابر تھا آپ کے پاس B, C بٹا A, C ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں آپ direct لکھیں گے B, C کی قیمت تو اگر A برابر ہوگا B, C بٹا A, C آپ کیا لکھ سکتے ہیں A, B, C بٹا A, C کی جگہ آپ لکھیں گے ٹائم T تو دونوں طرف اگر ٹائم T لکھیں آپ نے direct ہی کیا کرنا ہے کوئشن میں B, C کی جگہ آپ direct A, T لکھ سکتے ہیں آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا کیونکہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو عمود ہے وہ برابر ہو جائے گا ویتر ضرب اس کے قائدہ کے ٹھیک ہے تو A, C اور A کے ضرب کرنے سے آپ کے پاس B, C کی قیمت آتی ہے یہ چیزیں میں صاحب کر رہا ہوں کیونکہ یہ چیزیں آپ کو سرس سمجھانے کے لئے آپ نے ایسی طرح سے direct کرنا ہے O, D کی جگہ T اور A کی جگہ V, I T اور A, C کی جگہ T B, C کی جگہ A, T تو ان دونوں کو ملٹی پلائی کرو 1 over T اب multiplication کا ضرب دینے کا اصول کیا ہے آپ کے پاس A پہلے آجائے T ضرب T ہو جائے T کی طاقت 2 ان دونوں کو اگر ہم مسحوات نمبر 1 میں درج کریں تو مسحوات نمبر 1 ہو جاتی ہے مسحوات نمبر 1 میں درج کرنے سے مسحوات نمبر 1 میں درج کرنے سے کیا ہوگا آپ کو پتا ہے کل تی کردہ فاصلہ فاصلہ کو ہم ایسے شو کرتے ہیں مستطیل کا ایریا کس کے برابر آیا تھا V I T جمع مسلس کا ایریا مسلس کا ایریا کس کے برابر آیا ہے آپ کے پاس 1 بٹا 2 A T کا مربع آپ اگر دیکھیں آپ کو پاس T کا مربع تو یہ آپ کے پاس حرکت کی دوسری مساوات یہاں سے آپ کو سمجھنا تھا کہ گراف کی مستطیل اور مسلس کو کیسے ہم سول کر سکتے ہیں اور کہ اپنے آخر میں اس کو ثابت کرنا ہے یہ ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے دوستو تو اس کوئسٹن کے مدد سے آپ نے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ ہم کومنٹ کر سکتے ہیں اور ہم سے پوچھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کر دیں گے اور اگر آپ کو کچھ پوچھ نہ ہے کہ اس حوالے سے حرکت کی دوسری مسئلات تیسری مسئلات 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 مسئلات